السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel لہوری ہانڈی روٹی امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب ایک دم ٹھیک ہیں آج کے ہماری ریسیپی ہے بیف کورما آئین دیکھیں یہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر ایک کڑھائی لے رہی ہے اس کے اندر اب ہم یہاں پر شامل کر رہے ہیں گھی آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ کا پیام پر گھی شامل کر دیا ہے گھی شامل کرنے کے بعد اب ہم نے گھی کو اچھی طرح سے ملٹ ہونے دینا ہے ہم نے گھی کو اچھی طرح سے ملٹ ہونے دینا ہے اور جیسے ہی گھی ملٹ ہوگا پھر ہم اس کے نیکسٹ پروسیس کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے یہ دو کلو ہم نے یہاں پر بیف لے لیا تھا ہم نے یہ ہڈی کے ساتھ بیف لیا ہے آپ چاہیں تو بونلس بھی لے سکتے ہیں ہم نے ہڈی کے ساتھ لیا ہے اور جیسے ہی یہ دیکھیں یہاں پر گھی گرم ہو گیا ہے جیسے ہی گھی گرم ہوگا پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپن ہم نے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ کے شامل کر دی ہیں جنجر گارلک پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے تاکہ جو اس کی سمیل ہے کچھے پان کی وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کا مطلب کہ یہ کوک ہے پھر ہم اس کے اندر یہاں شامل کریں گے بیف ہم نے یہاں پر دو کلو بیف لیا تھا ہڈی کے ساتھ ہم نے یہاں پر بیف لیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے جو سارا بیف ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے بیف شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اسے کک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب تل جس کا کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے بیف کا کلر اچھی طرح سے چینج ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے یہاں پر اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں پیاز ہم نے یہاں پر چار میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ان کو ہم نے باریک باریک چوب کر کے وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیف کے ساتھ مکس کر لینا ہے اچھا جی تو پیاز شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسے طرح سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کریں گے ٹاماٹر ہم نے یہاں پر تقریباً چار بڑے سائز کے ٹاماٹر لے لیے تھے ان کو ہم نے اس طرح سے سلائس میں باریک باریک کٹ کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں ٹاماٹر شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم نے اسے اس طرح سے کوک کر لینا ہے اور پھر ٹاماٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے تمام مسالہ جات اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے یہاں پر پہلے ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک سے ڈیرھ چمچ ہم نے اس کے اندر ریڈ چلی فلیک شامل کر دیئے ہیں پھر ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاودر ایک سے ڈیر چمچ ہم نے یہاں پر اس کے اندر نمک شامل کر دیا ہے نمک اور مرچوں کے کونٹیٹی آپ اپنے ذائقی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کر دیا ہے سوکھے دنیا کا پاودر ایک ٹیبل سپون پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کرنا ہے ریڈ چیری پاودر ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سرخ لال مرچ پاودر شامل کر دیا ہے اور یہ تمام مسالہ جو شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام گوشت کے اندر مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے گوشت میں مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اسے کوک کریں گے میڈیم فلم پر تقریباً 3 سے 4 منٹ تک ہم نے اسے اسی طرح سے کوک کرنا ہے میڈیم فلم پر اور 3 سے 4 منٹ کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں پانی ہم نے یہاں پر اس کے اندر پانی شامل کیا ہے تقریباً 4 گلاس ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس گوشت کو آپ قڑائی کے بجائے آپ پریشور گوکر کے اندر بھی پکا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کے اندر کڑائی کے اندر پکایا ہے آپ چاہیں تو پرشو کوکر میں پکا لیں اور اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال لیں اور پھر ہم نے اسے کور کر کے کوکونے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پر اور یہ دیکھیں جی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد گوشت کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے ہم نے اس کو ایک دفعہ سے چمچ پھیر دینا ہے مکس کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو دوبارہ کور کر کے کوکونے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اسی طرح سے بیچ بیچ میں اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو گوشت ہے وہ نیچے نہ لگے اور جلے نہیں اور یہ دیکھیں جی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جو گوشت ہے وہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ بہت اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اس کا مسالہ بھی کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے کوک کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے تاکہ جو گوشت ہے وہ بہت اچھے سے بھن جائے پھر ہم یہاں پر 2 منٹ کے بعد اس میں شامل کریں گے پانی آپ چاہیں تو پانی اپنے پسندی کے حساب سے آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر 1 سے 1.5 گلاس پانی شامل کیا ہے اس کے اندر آپ کو جس حساب سے گریوی چاہیے آپ اس حساب سے اس کے اندر پانی شامل کیجئے گا اس کو اچھی طرح سے ہم نے پانی شامل کرنے کے بعد مکس کر دینا ہے اور پھر ہم نے اسے کور کر کے کوکونے کے لیے رکھ دینا ہے لو فلیم پر اور یہ دیکھیں جی تقریباً 5 سے 7 منٹ کے بعد جو گوشت ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہے اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر شامل کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر یہاں پر شامل کر رہے ہیں فریش سبز دھنیا پھر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے اور یہ دیکھیں جی جو ہمارا بیف کورما ہے وہ بلکل ریڈی ہے مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اس سے ہماری بہت زیادہ حسن لفظہ ہی ہوتی ہے اور ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک ٹائم ٹائم پہنچتے رہیں گے آپ کا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ